نمسکار دوستو سوگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل گوویٹا آئرویدہ میں تو دوستو آج آپ کو بتانے والے ہیں جو لونگ ہوتی ہے اس کے پائدوں کے بارے میں اور آپ اس کا کس پرکار سے سیون کر سکتے ہیں کچن میں جو رکھے مسالے ہوتے ہیں نہ صرف آپ کے کھانے کا سواد بڑھاتے ہیں بلکہ اس کے استعمال سے آپ کی اسکن، بال اور سواست میں جان آتی ہے انہی مسالوں میں سے ایک ہے لونگ یہ کئی اسدھی گڑوں جیسے اومیگا تھری فیٹیز، فیٹی ایسیڈ، مینگنیز، فائیبر، سوڈیم، مینگنیزی میں تیاری کا بھنڈار ہوتا ہے جو آپ کی گمیر پریشانیوں کو دور کرنے میں کافی پرباوی کام کرتا ہے لونگ کا سیون آپ کئی طرح سے جو بیماریاں رہتی ہیں ان میں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ لونگ کو بھون کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور بھنی ہوئی لونگ کے سیون سے آپ سائنس جیسے سمسیوں میں بہت بڑھیاں سے رہماڑ علاج دے گا آپ کے لئے اور یہ جانتے ہیں کہ بھنی ہوئی لونگ کا سیون کرنے سے آپ کو کس پرکار سے صحت میں جو فائدے ہوتے ہیں وہ کیسے کیسے ہوتے ہیں سردیوں میں سائنس کی پریشانی کافی یادہ بڑھ جاتی ہے ایسے میں بھنی ہوئی لونگ آپ کے سوست کیلئی کافی فائدے مند ہو سکتی ہے اگر آپ بھنی ہوئی لونگ کا سیون کرتے ہیں تو اس سے سائنس کی پریشانی دور ہو سکتی ہیں وہی لاؤنگ کو بھون کر سنگنے سے سائنس کے انفیکشن کا خطرہ دور ہو جاتا ہے اور دوستو بھونی ہوئی لاؤنگ کا سیون کرنے سے آپ کی ایمیونٹی بوسٹ کی جا سکتی ہے جو موجود ہوتے ہیں انٹی اکسیڈنٹ اور انٹی انفلیمیٹری گھڑھ ہوتے ہیں آپ کی روک پتر رکھ چھمتا کو بوسٹ کر سکتے ہیں سردیوں میں ہونے والے انفیکشن سے جڑی پریشانیوں کو کم کرنے میں یہ پروہ کارگر کام کرتا ہے سردیوں میں اپچ اور اسٹریٹی کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے بھونی ہوئی لاؤنگ کا سیون بہت بہترین کام کرتا ہے جب آپ اپچ کی سمجھے سے جو جہیں تو آپ صبح سام ایک بھونی ہوئی لاؤنگ کا سیون کر سکتے ہیں پھول سہید اسٹھما روگیوں کے لیے فائدہ بند ہوتا ہے یہ بہت بہترین طریقے سے کارگر کام کرتا ہے اس سے سانس سمندھی پریشانیوں کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے ساتھ یہ جمع بلگم کو ساپ کر سکتا ہے جیسے کہ آپ کی خانسی جکھام ہو جاتا ہے یا سردی میں خانسی جکھام کی پریشانی رہتی ہے تو روجانہ اس لاؤنگ کو چبانے سے آپ پھولوی خانسی جکھام کو دور کر سکتے ہیں اس کے لیے روجانہ دو سے تین ہونی ہوئی لاؤنگ کو اپنے موں میں رکھنا ہے پھول سہید جو پھول ہوتا ہے اس میں اس کو بھی چوا لینا ہے بھونی ہوئی لاؤنگ کو سیون کرنے سے آپ کی اسکن ہیلدی ہو سکتی ہے یا اسکن سے جو وساکتہ کو کم کر سکتا ہے یا اسکن کی رنگت کو دور کرنے میں پرہاوی ہو سکتا ہے اس کے لیے بھونی ہوئی لاؤنگ کو اچھی طرح سے پیس کر اسے اپنے چہرے پر ملنا چاہیے کہ موں کی جو بددو ہوتی ہے وہ بھونی ہوئی لاؤنگ کو نیمت روپ سے چبانے سے ختم ہو جاتی ہے اس کے لیے آپ کو روجانہ رات میں سونے سے پہلے دو یا تین لاؤنگ کو اپنے موں میں رکھ کر اس کو کم سے کم دو یا تین میرے تک چباتے رہنا ہے آپ کی درگند کو دور کرے گا اور موں میں جو بیکٹیریہ رہتے ہیں ان کا بھی صفاہ کرتا ہے اور دوستو یہاں آپ کو لاؤنگ کا یوز کرنا ہے تو آپ دانت کے جو درد رہتا ہے اس میں بھی آپ کر سکتے ہیں لاؤنگ سواد بڑھانے کا کام کرتے ہیں لیکن یہ سواد آپ کا بلڈ سغر بڑھانے کا بلکل نہیں کرتا ہے دراصل لاؤنگ میں موجود گڑھ آکسیڈیٹیو اسٹریس کم کرنے میں مدد کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا بلڈ سغر کنٹرول رہتا ہے اور آپ کو کرنا کیا ہے کہ دو سے چار لاؤنگ کو پانی میں اُبالنا ہے اور روجانہ پینا ہے یہ پانی آپ کے لئے بہت فیادے مند ثابت ہو سکتا ہے آپ کے جو سوجن رہتی ہے شریر میں لاؤنگ میں جو پوسکتت ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کام کرتے ہیں اس میں موجود انٹی آکسیڈیٹ نہ صرف مکت کڑوں کو دور کرنے میں مدد کرتے ہیں بلکہ جوڑوں منسپیشیوں سے لے کر کب جو اور پیٹ کے درد کو بھی دور کرتے ہیں پیٹ سجلیس پریشانیوں میں آرام ملتا ہے اتنا ہی نہیں یہ پانی پہچن بڑھانے کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے خالی پیٹ لاؤنگ کا پانی آپ کے پیٹ کے سواست کو درست بنانے میں مدد کر سکتا ہے اور ڈیٹاکس کرتا ہے آپ کے شریر کو تو دوستو اگر آپ کو یہ ٹپس اچھی لگی ہو تو لائک سبسکرائب شیئر کر کے جرور جائیے گا ملتا ہے کسی بہترین ویڈیو میں تب تک کیلئے آپ کا حردے کی گہرائیوں سے پریم پروک بہت بہت دھنے بات ملتا ہے کسی بہترین ویڈیو میں